سینئر افغان لیڈر ہیں انہوں نے انڈین کرکٹ بورڈ ان کا انہوں نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے یہ میرے خیال سے آئی پیل کا سیڑا چوئی سپنکہ میں جو مجھے نظر آ رہا ہے ہمارے لوگ اسی لئے ناکام ہو گئے کہ ہم آئی پیل نہیں کھیلے میرے خیال میں کہے کہ جی پاکستان نے بھی بہت ہیلپ کیا آپ نے کرکٹ تو راشد خان ساری پشاور میں آکے کھیلی ہے سارے تو آپ کی تیاریاں یہاں پر ہوئی ہیں تو آپ جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور روید شرما کو تصویر لگائی تھی کہ ممبئی سے آیا میرا دوست اور بتا رہے تھے کہ ہم دونوں ٹیم میں سمی فائلن میں پہنچ گئے میرے خیال ہے راشد خان اگر آپ اس کو یوز کرتے کہ پشاور سے آیا میرا دوست اور آپ پشاور اور کندار کی جو دوستی ہے اس کو جو ہے وہ ملا کے پیش کرتے ہو پچھلے سال سے وہ بگ تھری جو ہے نا وہ کہیں لگتا ہے کہ بس بگ ون رہ گیا یہاں پر بھی تو آیا تھے پیسی بی نے بھی تو ان کی کوچنگ کی تھی تو کیا بھول گے کہ پاکستان نے بھی کچھ تو کیا ان کی کوچنگ میں حالانکہ ان کو سب سے پہلے ہمارا شکریہ دا کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے ہم لوگ ہی تھے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی مگر انہوں نے ہمیں اگنور کیا ہی وہ پچھلے وڈکاپ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو انہوں نے بھرکتے کی تھی وہ اچھی نہیں تھی تو کیا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا آئیے وڈیو میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ اوفیشل نے ایک ٹویٹ کی کہتے ہیں کہ we are thankful for india's continuous help in capacity building of the afghan cricket team we really appreciate it then i want to ask یہاں پہ بھی تو آیا تھے پیسی بی نے بھی تو ان کی کوچنگ کی تھی تو کیا بھول گے کہ پاکستان نے بھی کچھ تو کیا ان کی کوچنگ میں افغانستان کی ٹیم نے پہلی دفع جو ہے کسی بھی ورڈ کپ کے سمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور افغانستان کی ٹیم بہت خوش ہے فانس بہت خوش ہیں سوہیل شاہین جو کہ سینئر افغان لیڈر ہیں انہوں نے انڈیا کی جو ٹیم ہے انڈیا کا جو ملک ہے not just the team but indian cricket board انہوں نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے جو ان کی support ہے ٹیم افغانستان کے لیے اس کے لیے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے انزی بھائی ہمیں پتا ہے کہ بیس بھی جو ہے آپ بتاتے رہتے ہیں انڈیا میں ہے افغانستان کی ٹیم کی اور آج ہمیں دیکھا کہ شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے ایک سینئر لیڈر کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر انڈیا ان کو support کر رہا ہے کرنا چاہیے وہ آج کر رہا ہے کل بھی کسی نے support کیا تھا وہ بھول گیا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جہاں سے بیس شروع ہی تھی جہاں سے کام شروع ہوا تھا وہ بھول گیا ہے تو میرے خیال میں کہ کہ پاکستان نے بھی بہت ہلپ کیا اگر آپ ان سارے لڑکوں کا اگر کیریر اٹھا کے دیکھیں آج بیس انڈیا ہے لیکن جہاں سے انہوں نے کرکٹ شروع کی پشاور پنڈی پاکستان میں پہلے ان کی ٹی مارکٹ بندے ٹورنمنٹ بھی کھیلتی تھی ہمارے بے شمار لوگوں نے ان کو کوچنگ کر رکھے کبیر خان نے بہت کوچنگ کر رکھی ہے میں نے بھی کر رکھی ہے کوچنگ میرے خیال میں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر آپ پہ آج یہ خوشی اللہ دن آیا ہے تو آپ ضرور شکریہ ادا کریں اس کا کہ جی جو آج آپ کے ساتھ ہے لیکن جنہوں نے پہلے آپ کا ساتھ دیا ان کا بھی شکریہ ادا کریں دنیا کی جہاں بھی کرکٹ چینڈ ہوگی ہے دنیا سے ہماری کی چینڈ ہوگی لیکن یہ سارا کریڈک جاتا ہے کہ لیگز کا جو لیگز ہو رہی ہیں آئی پیل ہو رہی ہے جتنے بھی یہ پریئر چاروں ٹیم ہیں جو پریئر آئے ہیں چینڈ میں آئی پیل کھیل کے آرہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے دھواندار کرکٹوڑی ورلڈ کپ سے پہلے جس میں افغانستان کے پریئر بھی تھے اوٹریلیا بھی تھے انڈیا بھی تھے یہ میرے خیال سے آئی پیل کا سیڑہ جو اس ورلڈ کام میں جو مجھے نظر آرہا ہے تو ہمارے لوگ اسی لئے ہمارے لوگ اسی لئے ناکام ہوگا ہے کہ ہم آئی پیل نہیں کھیلے نہیں دیکھیں تو افغانستان کا اس طریقے سے بلا بجے شکر گزار ہونا مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی اسی طرح افغانستان ٹیم کو ہمیں دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے جو پلیئرز ہیں وہ ہمارے سکائے پلیئرز ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میری بڑی کوشش ہے کہ کسی طرح بھی افغانستان جو ہے وہ فائنل میں پہنچے لیکن ایک پرابلم ہے نصیمہ پرابلم یہ ہے کہ اگر افغانستان فائنل میں پہنچتا ہے اور انڈیا بارش کا افغانستان فائنل میں پہنچ جاتی ہے تو پھر گیا ون سائیڈڈ میچ ہوگا یا پھر چانس ہے کہ وہ کچھ حمت پکڑیں گے کیونکہ افغانستان انڈیا کو تو نہیں ہرائے گا حمت کیسے کرے گا یہ والی یہ بڑا سوال ہے مجھے یہی لگتا ہے اور دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ خوشی ہو رہی ہے مجھے تو بہت ہو رہی ہے میں نے ان کو بستروں پہ زمین پہ بھی سوتے ہوئے دیکھا یہاں پر ایک ہسٹل کے اندر اور انہوں نے اپنی کرکٹ کو اتنا امپروف کیا کڑی محنت کری ہے لڑکوں اس پہ ہمارے لوگوں نے بھی بہت محنت کی اگر آج ہم اگر اغانستان کا یہ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں تو راشد لطیف کو بھی کریڈٹ جائے گا انزمام کو بھی کریڈٹ جائے گا کبیر خان کو بھی کریڈٹ جائے گا عمر گل کو بھی کریڈٹ جائے گا ہمارے ان کوچز نے جا کے بہت کام کی ہے اب وہ بھلے مانے یا نہ مانے شہزاد کی صورت میں آپ کے ساتھ پاس ریزلٹ آ چکا ہے کہ کیا رول رہا ہے پاکستان کا اغانستان کے لئے میرے خیال تو یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ممبئی سے آیا میرا دوست اگر اس کی جگہ وہ ٹویٹ کرتے پشاور سے آیا میرا دوست آپ نے کرکٹ تو راشد خان ساری پشاور میں آکے کھیلی ہے سارے تو آپ کی تیاریاں یہاں پر ہوئی ہیں تو آپ جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور رہید شرما کو تصویر لگائی تھی کہ ممبئی سے آیا میرا دوست اور بتا رہے تھے کہ ہم دونوں ٹیم میں سیمی فائلل میں پہنچ گئے تو میرے خیال ہے راشد خان اگر آپ اس کو یوز کرتے کہ پشاور سے آیا میرا دوست اور آپ پشاور اور کندار کی جو دوستی ہے اس کو جو ہے وہ ملا کے پیش کرتے وہ حقیقت بتاتے کہ آپ کے لئے پاکستان کرکٹ کا کیا رول رہا ہے تو اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ پیسہ اور ساری چیزیں تو وہ اسٹم اتنے زور میں ہے پاور میں ہے کہ جی وہ کوئی بھی چیز کرتا ہے اور اب میں اب یہ دیکھوں جو بگ 3 کی بات کر رہے تھے اس میں انگلینڈ تھا تو اسٹم انگلینڈ بھی نہیں کچھ کر سکرا نہیں وہ پچھلے سال سے وہ بگ 3 کہیں لگتا ہے کہ بس بگ 1 رہ گیا جی بگ 1 ہے تو اب یہ انگلینڈ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جی انگلینڈ بھی نہیں شہر کر سکرا تو اب یہ کہ جی جو صرف کرکٹ ہے نا وہ ایک ہی وہ چلا رہا ہے تو وہ جس طرح مرضی چلا رہا ہے وہ چلائیں ان کے پاس پیسہ ہے لیکن انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے جو یہاں پر نہیں ہو رہے حالانکہ ان کو سب سے پہلے ہمارا شکریہ دا کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے ہم لوگ ہی تھے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی مگر انہوں نے ہمیں اگنور کیا یہ وہ پچھلے ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی وہ اچھی نہیں تھی تو میرے خل اگر انڈیا کے پاس اس وقت پاور ہے نا تو اس کو پھر بڑا بن کے دکھانا چاہیے یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے سے ورلڈ کپ جیتنے سے کیا ہوئے گا مگر ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ یہ کیا کرے ہیں تو پاکستان میں بھی اگر انہوں نے آئی سی سی نے کہا آنے کے لیے تو ان کو آنا چاہیے پڑا بن کے دکھائے نا اگر آپ ہر چیز میں کنٹرول کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پیسہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ انوالو ہو گیا کرکٹ میں اور کیونکہ بہت زیادہ اس کا جو شیئر ہے وہ انڈیا سے آرہا ہے ٹھیک ہے آپ بڑے بن گئے ہیں لیکن یہ جو اس طرح کی نائنصافیاں ہونا شروع ہوگی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اینیوے ہم سب اگوانستان میں تو اگر پرسنالی پوچھیں گے میں کل کے میچ میں ساؤتھ افریقہ کے اگنز اگوانستان کے ساتھ ہوں کیونکہ ہمیں سکھایا ہے بھائی دیکھیں ہمیں سب سے خوشی ہے وہ ہے کہ سکھایا ہے اور شاگر جو ہے نا وہ چاہے کچھ بھی بن جائے استاد استاد ہوتا ہے تو بلکل بہت ساری دعائیں آپ کے لئے آپ جیتیں لیکن انڈیا اور اگوانستان فائنل میں نہیں آنے چاہیے ورنہ پھر وہی والی بات ہوگی پھر وہ سٹوریوں کا نقصان ہو جائے گا لوگ میچ ہی نہیں دیکھیں گے جو بکیز ہوتے ہیں سٹا کس پر لگائیں گے وہ لگائیں نہیں سکتے میرے خیال ہے اگر اگوانستان کل پیرا سیمی فائنل جیتے اور دوسرا سیمی فائنل انڈیا جیت جائیں تو پھر ٹروفی دے دیں اس کے بعد ہی کیا ہو رہا ہے پاکستان کی یہ وہ ٹیم تو نظر ہی نہیں آ رہی کہ جس میں اس بات کی اہلیت ہو کہ مخالف ٹیموں کے لئے خطرے کی علامت بن سکے جو ٹیم 160 رنز سکور کرتی ہو اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے جدید دور کی کرکٹ میں جہاں ٹی ٹوینٹی میں دنیا بھر کی ٹیمیں جو ہے وہ 200 یا اس کے لگ بھگ رنز سکور کر رہی ہیں اس طرح سے بابا آدم نے پریس کانفرنس کی میچ ہارنے کے بعد انہوں نے کہا ہم جیتے تو تعریف کرتے ہیں ہارتے تو تنقید کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے ایسی راکٹ سائنس بتا دی کہ اگر ہارے تب بھی تعریف کرے اور جیتے تو جب بھی تعریف کرے ایپیل کے قارن ہے کیونکہ افغانستان کے ساتھ سے آٹھ پلئیر ایپیل میں کھیلتے ہیں ایپیل میں کھیلنے کے قارن افغانستان کے پلئیر جو ہیں کافی اچھے سے امپروو ہو چکے ہیں کافی کرکیٹ ان کی اچھی ہو چکی ہے اور پاکستانی پلئیرز کو ایپیل میں کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملتا اس لیے پاکستانی ٹیم کی پرفورمنس لگاتار گرتی جاری ہے اور باقی ٹیموں کی جو پلئیر ایپیل میں کھیلتے ہیں ان کی پرفورمنس کافی زیادہ امپروو ہوتی جاری ہے تو پاکستانی میڈیا اس بات سے پریشان ہے کہ کسی طرح کچھ بھی کر لے پاکستانی گورنمنٹ پاکستانی پلئیرز کو ایپیل میں کھیلنے کا موقع مل جائے نہیں تو پاکستانی کرکیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جس طرح ابھی کے حالات ہیں تو افغانستان نے یہ بہت بڑی بات ہے افغانستان کے لیے کہ وہ پہلی بار کسی ورلڈ کپ کے سمی فانل میں کولیفائی کر چکے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا ہاتھ بھارتیہ ٹیم کا بھی ہے اگر بھارت اسٹیلیا کو نہ ہراتا تو افغانستان کے لیے کافی مشکل تھا سمی فانل میں کولیفائی کرنا تو دیکھا فرنڈز آپ نے کیسے پاکستانی میڈیا رو رہی ہے افغانستان کے سمی فانل میں پہنچنے پر آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پاکستانی میڈیا کی ایسے ہی مجھدار ویڈیوز میں آپ کے لیے اس چینل پر لے کر آتا رہتا ہوں اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل ایکن کو پرس کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند وندے مہترم